اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعین آج کل ایک امیج بہت تیزی سے پھیل رہا ہے واتس اپ کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے تو خاندان نہ ہوتا یہ کتنی بڑی بےوقوفی ہے ان وہابیوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے نور سے پیدا فرمایا اور دنیا میں لباسی بشر میں اللہ نے انہی مبعوث فرمایا جب دنیا میں لباسی بشر میں تشریف لائے تو خاندان کا ہونا ظاہر ہے تو نور ہونا یہ خاندان نہ ہونے کی علامت نہیں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشری لباس میں دنیا میں تشریف لائے دوسری بات یہ لکھی کہ اگر نبی عالی میں غیب ہوتے تو وحی ختم یہ بھی بےوقوفی ہے جہالت ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب عطا فرمایا اور اللہ نے وحی کے ذریعے بھی حضور کو غیب عطا فرمایا تو غیب دا ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وحی ختم ہو گئی اس لیے کہ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں یہاں بھی وہاں بھی وحیبیوں کی بےوقوفی ظاہر ہے اور تیسری بات یہ لکھی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوتے تو شفاعت ختم ہو جاتی یہ بھی ان کی کتنی بڑی جہالت ہے اللہ تبارک و تعالی نے مختار کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تبھی تو شفاعت کبرا سے نوازا اور اللہ تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے جیسا کہ قرآن کریم اللہ نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فرمایا کہ میں اس وقت تک اللہ سے راضی ہونے کا اعلان نہیں کروں گا جب تک میرا ہر امتی جہنم سے آزاد ہو کر جنت میں نہ چلا جائے تو اس طرح کا کہنا اس طرح کا فرمانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اللہ کی محبوبیت کی دلیل ہے اور مختار ہونے کی دلیل ہے تو شفاعت کا ہونا ہی مختار ہونے کی دلیل ہے لیکن وہاں بھی جیسا کہ بے وقف ہے وہ بے وقف کا بے وقف ہی رہے گا اور آخر میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر غور سے پڑے تو یہ بدعات نہیں ہوتی تو ہمارا جواب یہ ہے کہ اگر تم غور سے پڑو تو تم بے وقف کبھی نہ کہلاتے اس لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ان چوزوں کو غور سے پڑو اور سمجھنے کی کوشش کرو قرآن اور حدیث کو مسکوٹ کرو گے تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ وہاں بھی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں اور ایک اور بات اس میں یہ لکھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہوتے تو حجرت نہ ہوتی یہ بھی کتنی بڑی جہالت ہے حجرت کا ہونا کیا یہ حاضر و ناظر نہ ہونے کی دلیل ہے اللہ اکبر اس سے کہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ حاضر و ناظر نہیں ہے حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی طاقت عطا فرمائے کہ پوری کائنات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں تو ہر چیز کو وہ ملاحظہ فرماتے ہیں ہر چیز سے واقف ہے یہاں تک کہ دلوں کے حالات دلوں کے خیالات اور دلوں کے ارادوں ہم سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہیں اللہ کی عطا سے اور وصال شریف کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ قوت عطا فرمائے کہ آج بھی پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے پوری کائنات کو اللہ کے عطا سے ملاحظہ فرما رہے ہیں تو حجرت کا ہونا یہ حاضر و ناظر نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں بس ثابت ہوا کہ وہاں بھی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں اللہ تعالی ہم سنیوں کو ایسے شریف لوگوں سے محفوظ فرمائے آمین